مہا مقابلہ اور مہا مقابلے میں رومانچ جاری نمسکار سواگتہ آپ کا سیٹی ہلچر پر دن بر کی تازہ ترین خبریں لے کر حاضر ہیں ہم اور میں ہوں کے کے بلیٹن میں آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالنے ہم تک کی ایڈ لائنز پر پرتاپورتی رہے پر بنی عوید دکانوں کو دھست کرنے پہنچے ایم ڈیے کی ٹیم کو جھیلنا پڑا بھاری بیروت ویپاری اور کسانوں نے این ایچ اٹھاون پر لگایا جام کیروسین چھڑک کر جے سی بی کے آگے لے گئے لوگ شاباز میڈٹ والو کچیری پل پر کنفیکشنری میں لوٹ کر کر بھاگ رہے بدماشوں کو پبلک نے ہمت کر دبوچا جمکرکی پٹائی اور پولیس کو سوپا کنگر کھیڑا پولیس کے ہاتھے چڑھا لٹیری دولہن پینکی کا پتی روہید گنگا رگر اور پلپرم میں سررافوں کے گھر پڑی ڈکیتی اور لوٹ کا پردہ فاش گنگا دشہرے پر لاکھو شر دھالووں نے گنگا میں لگائی آستہ کی دککی ڈائیتری جینٹی پر ہوا پانچ کنڈی ہے یگ شہر میں جگہ جگہ لگے بھنڈارے باٹا گیا شربن ڈاکٹر کی بیٹی سیجل نے کر دیا کمال ہندی میں ننیان میں انکلا کر پیش کی مثال اور براورا انڈیا سپر ٹیلنٹ شو کے ٹی وی راؤنڈ میں پارٹیسپینٹس نے مچایا دھمال اور اب خبرے وستار سے پرتاپور میں ڈلی دہرہ دون بائی پاس تیرہ پر بنی عوید 19 دکانوں کو دوست کرنے پہنچی ایم ڈیے کی ٹیم کو دھرنے پر بیٹے کسانوں اور ویپاریوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا دھرنے پر بیٹے کسان اور ویپاریوں نے ایم ڈیے کے خلاف جمکر نارے بازی کرتے ہوئے انہ 58 پر جام لگا دیا اور اپنے اوپر کیروسین چڑک کر جے سی بھی کے آگے لیٹ گئے ہنگامے کی استیتی میں مہیلائیں اور دوسرے لوگ ہاتھ میں کیروسین کی بوتل اور پتھر لے کر دکانوں کی چھک پر چڑ گئے ایم ڈیے کی ٹیم کو مہی سے انہوں نے للکارا کسانوں ویپاریوں اور مہیلاؤں کے بڑھتے ویروت کی سوچنا دھوستی کرنے کے لیے پہنچی ایم ڈیے کی ٹیم نے ترنت ایم ڈیے ادھیکاریوں کو پلت کر آئے جس کے بعد موقع پر پہنچے پولیس پرشاشنگ ادھیکاریوں نے گصہ لوگوں کو سمجھانے بجانے کا پریاز شروع کر دیا لیکن یہ سبھی لوگ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے ہنگامہ کر رہے لوگوں کا آروپ ہے کی ایم ڈیے کے ادھیکاری پہلے تو موٹی رقم لے کر عوید نرمان کر آتے ہیں اور پھر انہیں دوست کرانے کے لیے جے سی بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں ہنگامہ کر رہے کسان اور ویپاری شانت ہو پائے ہنگامہ کر رہے لوگوں نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ اپنی دکانوں کو دھوست نہیں ہونے دیں گے وہیں ایم ڈیے کے ٹیم نے ہنگامہ کرنے والے لوگوں کے خلاف پرتا پرتانے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اس دوران ایم ڈیے وی سی یوگیندری آدم اور ایس پی سٹی مان سنگھ چوہان بھی تھانے پہنچ گئے اور پوری گھٹنا کرم کی جانکاری ٹیم سے لی محتون ہے ڈیے کے دلالوں کو ڈیے ڈیے ایم ڈی اے یہی مارکٹ ہے ایک موڈی پرندہ لگاؤ ہم اپنے آپ تو وادے کھڑے ہو گئے سمسیا یہ ہے میں یہاں دکان خرید رکھی ہے اور دکان لے کے ہم یہاں اپنا روزگار کر رہے ہیں یہ روزگار ہی ہمارے پریوار کا بھرن پوسن کا سادن ہے آج ایم ڈی اے کی ایک دستہ پولیس پرساسن کے ساتھ آ کے یہاں دکان توڑنے آیا جبکہ ہمیں کوئی نوٹی ساس تک نہیں ملا ہے اور انہیں توڑنے کی کاراوائی کرنے کے لئے جب پرساسن یہاں آیا تو ہم نے سانتی پوروک اپنا پھروت پردسند کیا ہے ٹیم یہاں سے واپس چلے گئی لیکن ہم ایم ڈی اے پرساسن پولیس پرساسن اور جو بھی جلا پرساسن ہے ہم ان سے ایک انوروات کرتے ہیں کہ جتنے بھی پرتاپور بائی پاس سے لے کے موڈی پرم بائی پاس تک کوئی بھی عوید نرمان ہے پہلے اس کا دھوستی کرن کیا جائے اور ہم ان کا سہیوک کریں گے اور کوئی اگر اس طریقے کے کوئی گھٹنا ہمارے ساتھ آگے کری جاتی ہے جیسے آج پر رادی کرن کے عدی کاری یہاں آئے تھے پولیس پرساسن کو لے کے تو ہم پھر ویروت پردسند اپنا کریں گے اور مجبوتی کے ساتھ اپنی باتیں رکھیں گے کیونکہ آج تک ہمیں کوئی کاراوائی کرنے کا نوٹیس نہیں ملا ہے اور ہم ویروت پرسند اپنا جاری رکھیں گے رویوار کو ہونے والے بھارت پاک میش نے میرٹ والوں میں ایسا جوش بھرا کہ وہ کنفیکشنری کی دکان پر لوٹ کرنے کے لیے آئے بدماشوں سے بھڑ گئے تمانچہ لہرہ کر بھاگتے بدماشوں سے بھڑے ہوئے لوگوں نے ان بدماشوں کو پکڑ لیا جم کر پٹائی کی اور پولیس کو ساپ دیا لیکن جب پولیس نے پکڑے گئے بدماشوں سے پوچھتاچ کی تو پولیس کے پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ دونوں لٹیرے سگے بھائی ہیں اور کچھری میں کینٹین بھی چلاتے ہیں کچھری پل کے پاس موہن کنفیکشنری ہے بھارت پاک کے بیچ میں چل رہا تھا اور اس کے وجہ سے سڑ کے سونسان پڑی ہوئی تھی اسی کا فیادہ اٹھا کر نکاب پوش دو بدماش بائیک سے موہن کنفیکشنری پہنچے اور وہاں مالک موہن سے گلے میں سے روپے نکالنے کے لیے کہا موہن نے اس کا ویروت کیا تو ایک بدماش نے ان پر تمنچہ تان دیا اور گلہ لوٹ کر بھاگنے لگے اس پر موہن نے ایک بدماش کو پکڑ لیا اور دوسرے نے موہن کے سر میں تمنچہ مار کر موہن کو گھائل کر دیا موہن نے تب بھی ہمت نہیں آ رہی اور شور مچا دیا میرٹ کالیج پر نالے والی روٹ کی طرف بھاگنے لگا شور مچاتے ہوئے موہن کے ساتھ کچھ لوگ بھی ٹی وی کمیچ دیکھ رہے تھے اور وہ موہن کے ساتھ ہو لیے اور اس کو دیکھ کر آس پاس کے انے لوگ بھی بدماشوں کے پیچھے بھاگ پڑے انہیں للکارہ شور مچاتے ہوئے پیچھے کرنا شروع کیا لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ بدماش ہیں اس لئے یہ سبھی نے ایک جو ٹھوکر ہمت دکھائی اور بدماشوں کے پیچھا کرتے ہوئے بدماشوں کو دھردب ہوچا آکھے کار پبلک اور دکان مالک کے اس حوصلے کی بدولت دونوں بدماش بھاگتے بھاگتے تھک گئے دونوں کو پکڑ لیا گیا دونوں کی کافی پٹائی کی گئی ترنتی پولیس کی کئی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچی اور دونوں بدماشوں کو تھانے لیا آئی پوچھت آج کے دوران پتا چلا کی ایک کا نام اکش ہے تو دوسرے کا نام وشال ہے اور دونوں سگے بھائی ہیں اور کچھری میں کینٹینگ چلاتے ہیں سلک سونی دیکھ کر انہوں نے یہ پلیننگ کی تھی بھاگتا تھا دو بلماس آئی نکاب پہنے وے اور آدھی جو انہوں نے یہ ہے مارنا خونتا مرے پندرہ بیس روپے پندرہ بیس ہیزار روپے کا حسابتہ وہ مون کنفیکشن اسے پیسے لوٹ کے بھاگا تھا اور میرے یہاں بائی چانس گیٹ کھلا اور وہ چھت پہ پہنچ گیا اور مہا جا کے اسے پکڑ لیا وہ دوسری چھت پہ کودنے کوشش کر رہا تھا وہ بولیوڈ سٹار سونم کپور کی فلم ڈالی کی ڈولی آپ کو یاد ہوگی کس طرح سے ڈالی اپنے گینگ کے ساتھ مل کر لوگوں کو بیوکوف بناتی ہے اور سوہاگ رات والے دن پیسے اور گہنے لے کر چمپت ہو جاتی ہے ریال لائف میں ایسا ایک واقعہ دیکھنے کو ملا ہاپڑ کے مرادپور گاؤں کے رہنے والی مہیلہ شویتہ اور سواتی نام بدل کر دش شادیاں کر چکی ہیں اور اس کا پتی کنکر کھیڑا کی منگلپوری کالونی کا رہنے والا روید بتایا جا رہا ہے جو اپنی پتنی کا بھائی بن کر اس کا رشتہ تیہ کرتا تھا پھر شادی کے بعد سوہاگ رات میں نشیلہ سپری ڈال کر گھر کی سبھی جوہلے اٹھا کر شویتہ اپنے پتی اور ساتھیوں کے ساتھ رفو چکر ہو جاتی تھی حالی میں پنکی کی شادی دادری گاؤں میں کی گئی تھی لیکن جیورات لے کر بھاگتے سمیں پنکی پکڑے گئی تھی اس کے بعد پنکی کے پتی کو اس کے پکڑے جانے کا شک ہوا تو اس نے اپنی پتنی کے اپران کا ڈراما رچا اور کنکر کھیڑا تھانے میں پہنچ گیا لیکن تھانے میں پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی پول کھل گئی اس پی سکیرتی مادھو نے پریس کانفرینس کے دوران بتایا کہ کنکر کھیڑا کے مانگل پوری کا رہنے والا رویت اپنی پتنی شویتا کا نام بدل بدل کر شادی کراتا تھا اور لوگوں سے روپے تھکتا تھا اتنا ہی نہیں اس کے انیہ ساتھی بھی تھے جو پرمکھ ساتھی رویندر بتایا جا رہا ہے وہ بھی رشتے کرانے کے لیے آفیس کھول کر لوگوں کو فساتا تھا پیسے کمانے کے لیے انہوں نے اپنی گینگ بنا رکھا تھا اور اب تک یہ قریب دس پریواروں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں وہیں آروپی رویت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پتنی اور سسرالیوں کے دباو میں آ کر یہ لوٹ کا کام کرتا تھا رویت کے گرفت میں آنے کے بعد اب پولیس لوٹیری دولہن شویتا اور ایک مہیلہ ششی کی خوج میں جڑ گئی ہے دیکھئے یہاں کنکر کھیڑا تھانے چھتر میں کنکر تھانا کی پولیس نے گینگ پکڑا ہے جس میں ایک رویت نام کا وقتی ہے جو اپنی پتنی کو میریج بیورو کے مادیم سے کسی کے ہاں جو جیسے آن میریڈ لوگ ملتے تھے جن کی شادی نہیں ہوتی تھی ان لوگ کے ہاں یہ شادی کا پروپوزل دیتا تھا شادی کرواتا تھا اور شادی کرانے کے بعد وہاں جا کر ان کے گھر سے سارے چیز بھائی بن کے وہاں پہنچتا تھا ان کے گھر سے پوری لوٹ کرتا تھا لوٹ کرنے کے بعد وہ لڑکی بھی وہاں سے بھاکی چلی آتی تھی تو اس طریقے سے ان لوگوں نے شادی کے بہانے لوٹ کرتے تھے یہ اب تک اس گینگ کے دوارہ لگ بھگ دو تین گھٹنائیں کی جا چکی ہیں ایک پلول میں اور ایک مجفرنگر میں اور اس کے اترکت ایک جو اس میں دو مہیلہ شرگنا ہے دونوں مہیلاؤں کی گرفتاری شیس ہے ان لوگ کے دوارہ یہ لگ بھگ پہلے بھی کچھ ایسی گھٹنائیں کی گئی ہیں جس کا پتہ ان کی گرفتاری کے بعد چل سکتا ہے پولیس کے لیے سردرد بنی گنگا نگر آئے بلوک میں کرشنا جویلرز پر پڑی ڈھکیتی اور پلوپرم میں سرراف کے آہوئی لوٹ کی گھٹنہ کو انجام دینے والے لوٹے رے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں پولیس نے دو لوٹے رو کو گرفتار کر سونے چاندی کے زیور اور ایک بائک بھی برامت کے یہ ہے پکڑے گئے لوٹے رے جلد ہی ریٹھانی میں ایک بڑے کپڑا کاروباری کے ہاں لوٹ کی واردات کو انجام دینے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے اور کئی اور علاقے بھی ان کی نشانے پر تھے پکڑے گئے آروپیوں کے نام اومیش پہلوان اور گورو بتایا جا رہے اومیش دھنوٹا گاؤں کا رہنے والا ہے جبکہ گورو سردنا کے چرگاؤں کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے پولیس رجپورا چوکی کے پاس چیکنگ کر رہی تھی تب ہی اومیش اور گورو کو پولیس نے شک کے آدھار پر پکڑا اور ان سے جب کڑائی سے پوچھتاش کی تو ڈکیتی اور لوٹ کی پلاننگ پرت در پرت کھلتی چلی گئی پولیس لائن میں ہوئی پریس کانفرنس میں ایس پی کرائیم شیو رام یادو نے بتایا ٹاپ سہیت چاندی کی ایک جوڑی پاجیب چالیس بچھوے دو چوڑی گلے کی چین اور لوکٹ بھی برامت کی ہیں بتانے کے ساتھ مہی کو گنگا نگر کے آئی بلاک میں کرشنا جویلرز پر ڈکیتی کی گھٹنا کو انہوں نے انجام دیا تھا اور لاکھوں کا مال لوٹ کریے فرار ہو گئے تھے ساتھ مہی کو ایک گھٹنا ہوئی تھی گنگا نگر میں جس میں ایک جویلرز کیا جوڑی گئی تھی ڈکیتی پڑی تھی اس میں سمبندیت تھانے میں IPC کی سوسنگت دھاراو میں ابھیوک پنجھکیت کیا گیا تھا اس سمبند میں تھانا گنگا نگر کی پولیس اور کرائیم برانچ کی سنیوکت پریہاس سے دو ابھیوکتوں کی گرپتاری آج ہوئی ہے جس میں سے ایک کا نام امیش ہے دوسرے کا گورو ہے اس گھٹنا میں چار ان ابھیوکت بھی سملت رہے ہیں ان کی بھی گرپتاری کا پریہاس کیا جا رہا ہے ان کے پاس سے اس سمیں کے لٹے گئے جولری میں سے سامان برامد ہوئے ہیں جس میں انگوٹھی برامد ہوئے ہیں ٹپس برامد ہوئے ہیں اور یہ رنگس برامد ہوئے ہیں اس کے علامہ انہوں نے پلو پورم میں بھی یہ گھٹنا کی تھی اس کے بھی مال برامد ہوئے ہیں انہیں گرپتار کر کے سمبندیت بیدک کاروائی سمپادیت کی جا رہی ہے اس میں امیش کا اپرادی کتیحاس رہا ہے اور یہ لٹ میں بھی اوٹکائٹی میں گنگیسٹر میں بھی جیل میں گیا ہے اور دوہزار بارہ میں تیس لاکھ روپے کی لٹ ہوئی تھی جو ایٹی ایم کی اس میں بھی یہ مکھہ بھیوکت تھا اور ابھی اسے بوٹ کے دوارہ کنیوکسن بھی ہوا ہے بیل پر باہر ادھر لیسالی گیٹ پولیس نے لوٹ کی یوجنا بناتے ہوئے تین بدماشوں کو دھردب ہو چاہا ان کے قبضے سے دو تمنچے بارہ کارتوس کالے رنگ کی ایک پل سر بائک اور رائفل نوما تمنچہ بھی برامت کیا ہے پکڑے گئے بدماشوں کے نام وسیم صدام اور آدل بتائے جانے اور تینوں ہی مزفر نگر زلے کے شہاپور کے رہنے والے ہیں لسالی گیٹ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ کچھ بدماش لوٹ کی یوجنا سے اس ایریا میں سکریے ہیں اس پر پولیس نے جب لسالی گیٹ کے فتح اللہ پور میں جامیہ ریزیڈینسی کے پاس پہنچے تو وہاں پر یہ تین سندگت ویکتی ملے تینوں پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے پولیس نے گھیرا بند کر تینوں کو پکڑ لیا ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس سے اسلا بھی برامت ہوا ہے ایس پی سٹی مان سنگھ چوہان اور سیو کوتوالی رنوی جیسنگ نے پولیس لائن میں ہوئی پریس کانفرینس میں پتایا کہ فیلال بدماشوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس کس علاقے میں کب کب کون کون سی بارداتوں کو انجام دیا ہے لسالی کے تھانا چیت میں چیکن کے دوران سوچنا کے ویسنس پر تین لوٹے دے پکڑے ہیں جو ہائیویو پر لوٹ کرنے والے تھے جو مولت ہے مجفر نگر کے رہنے والے ہیں ان کے قبضے سے تین اصلے ملے ہیں اور انہیں اس بات کو کنکس بھی کیا ہے باقی ان کی کرمیلسٹی اور باقی کہاں کا کس طرح کے کرائم کیا ہے اس سمبند میں ہم لوگ ان کے جو مولت جن پت ہے مجفر نگر وہاں سے پونستانس کر رہے ہیں اتار کے لٹے رہے ہیں بیسکلی روڈ سائیڈ میں روڈ سائیڈ میں overtake کر کے وہاں کو لوگ کرتا ہے ہائی ویسکلی